تعالی برکاتہ یہ عشق و محبت میں جھوم جھوم کر شریف کا نظر آنا پیش کریں پرہ باباز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلو علیہ السلام سرکارِ آلہ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت یعنی امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی ارشاد فرماتے ہیں سرکارِ غوثِ آزم کی اشار میں یوں بیان فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہِ غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم عالا تیرا سر بھلائے کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور کیا دبے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خدرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور سرکارِ آلہ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دوڑا دوڑا آئی حضرت حدیثِ قدسی ہے سرکارِ کائنات انشاد فرماتے ہیں اولیاءی تہتا قبائی لا یارف ام غیری یعنی جتنے بھی اللہ کے ولی ہے تمام کے تمام میں اللہ پاک کے چادرِ قدمت قدرت کے نیچے فوشیدہ ہے لا یارف ام غیری پھر اللہ کے علاوہ اسے جانتا پہچانتا نہیں ہے میں بتانا چاہوں گا حضور سرکارِ غوثِ پاک بھی اللہ کے جو ہے پیدایشی ولی ہے میں بتانا چاہوں گا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضور سرکارِ غوثِ آزم کی پتپن کا زمانہ ہے سرکارِ غوثِ آزم اپنے والدہ مادیدہ سے ارض کرتے ہیں امی جان میں نے سنا ہے ایک کافلہ حد کو جا رہا ہے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی حد کو جاؤں میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں رب کے گھر کا دیدار کروں میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں کھانا ایک آبے کا تواف کروں لیکن فاطمہ امو الخائر ہے والدہ مادیدہ غوثِ آزم ارض کر فرماتی ہے بیٹا تمہاری جو یہ عمر ہے یہ پڑھنے کا عمر ہے یہ لکھنے کا عمر ہے یہ جائے اسی لیے تم پڑھنے لکھنے میں محنت کرو جد و جہد میں محنت کرو اسی لیے تم پڑھنے میں محنت کرو حد تو ہوئی جائے گا رب کے گھر کا دیدار تو ہوئی جائے گا رب کے گھر کی زیارت تو ہوئی جائے گی لیکن سنو حدر وہ قافلہ آیا وہ وقت آیا وہ ٹائم آیا وہ زمانہ آیا کہ جب قافلہ والے حد کو جانے لگے قافلہ والے حد کی روانگی کی تیاری کرنے لگے تو حضور سرکار غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کو یخصت کے لیے اپنے گھر سے بہا تشریف لاتے ہیں لے کے آتے ہیں قافلہ والے کو دیدار کرتے ہیں قافلہ والے کو دیکھ رہے ہیں لیکن قافلہ والے جب کچھ آگے بڑھ گئے نظر سے آزل ہو جاتے ہیں حضور سرکار غوثِ آزم اس قافلے والے کے دیدار کے لیے اپنے گھر کی چھٹ پر چڑ جاتے ہیں چڑ جانے کے بعد وہی سے قافلہ والے کو دیکھتے ہیں قافلے والے کے دیدار کرتے ہیں لیکن وہاں سے بھی جو ہے قافلہ جو ہے نظر سے آزل ہو جاتا ہے حضور سرکار غوثِ آزم کی آنکھوں میں آسوہ کا سہلاب جاری ہو جاتا ہے سرکار غوثِ آزم کی آخوز میں آسوہ کا سہلاو جاری ہونا تھا برار رحمت جوش میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ سنو سنو تمام کے تمام میرے رب کے میرے گھر کے زیارت کرے میرے گھر کے طواب کرے لیکن میرا چہیتہ میرا محبوب پیارا غوث آزم میرے گھر کے دیدار سے محروم رہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا گویا کہ حضرت غوث آزم کی گھر سے لے کر کے کانائے کعبات جتنے حضابات تھے جتنے پردے تھے جتنے آوائق تھے تمام کے تمام پردے تمام کے تمام حجابات ہٹا دیے گئے اب میرے سرکارِ غوث آزم اپنے گھر کی چھت سے کانائے کعبے کا دیدار کر رہے ہیں ق quierئے ہی حضرت سرکارِ غوث آزم اپنے گھر کی چھت سے کانائے کعبے کا دیدار کر رہے ہیں اور یہ قافلہ کچھ دنوں کے بعد کچھ مہنوں کے بعد جا کر کے کانائے کعبے کا دیدار کرے گے لیکن حضور سرکارِ غوثی آزم جو اپنے گھر کی چھت سے obrigado بہمگا دیدار کر رہے ہیں کسی جانے سینگ نے پوچھا کسی مرید نے پوچھا کسی غلام نے پوچھا حضور ایک بات بتائیے جب آپ کا بتفنا تھا تو آپ اپنے گھر کی چھت سے diabہ کا دیدار کرتے تھے لیکن آج آپ دوان ہیں آج آپ کی شان کیا ہے آج آپ کی طاقت کے عالم کیا ہے آج آپ کی مرتبے کا عالم کیا ہے تو حضور سرکارِ غوثی آزم فرماتے ہیں سنو سنو جب میں باتپنا تھا جب میں باتپن کا زمانہ تھا جب میری عمر باتپنے کا تھا تو اس وقت میں کھانا اے کعبے کے دیدار کا مشتاق رہتا تھا لیکن اب کھانا اے کعبہ میرے گھر کے دیدار کا مشتاق رہتا ہے اسی لیے تو میرے رضا تیرے رضا اچھے رضا پیارے رضا عباہ محمد رضا خان فاضلے برولگی یوں عرشان فرماتے ہیں سارے افتاب کرتے ہیں کھانا اے کعبے کے دیدار کا با کرتا ہے دیدارے پالا تیرا بہن اللہ سبان اللہ